بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام نصب پر اپنے فخر کرنے سے منع کرتا ہے بعض لوگ اپنے نصب پر اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا تعلیم ہے وہ آج کا ہمارا جو ہے ٹوپک ہے یہ چھبیسوہ سپا رہا ہے سورہ حجرات ہے اس کی آیت نمبر تیرہ ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا الناس انہا خلقناکم من ذکر و اوثا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عیند اللہ اتقاکم انہا اللہ علیم خبیر یہ آیت مبارکہ کوشش کریں ہر مسلمان یاد رکھے کیونکہ یہ آیت یاد ہوگی تو آپ کے اندر آجزی انکساری پیدا ہوگی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہم سب کے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں ہماری والدہ ماجدہ حضرت بیبی حوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آگے اللہ نے فرمایا اور تمہیں قومیں اور قبیلیں بنایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی طرح حضرت بیبی حوہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں تو ہمیں قومیں اور قبیلیں کیوں بنایا ہے تو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے اس کا ریزن بیان کیا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو یعنی جو ہمیں قبیلوں میں قوموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد پہچان ہے کہ یہ فلان قبیلے کا ہے یہ فلان خاندان کا ہے یہ فلان برادری کا ہے یہ فلان زبان بولنے والا یا یہ فلان اس کا جو ہے خاندان اس کے آباؤ اجداد یہ ہیں تو یہ پہچان کے لیے بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے اللہ اکبر اس آیت کریمہ کو میں نے کہا کہ ہر مسلمان یاد رکھے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت بی بی حوہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں ہمیں جو قبیلوں میں قوموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہماری پہچان کے لیے ہیں لیکن اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے یہاں عزت والا کون ہے تو فلان قبیلے فلان خاندان فلان برادری والا نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہ امیر ہو غریب ہو وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ گورا ہو کالا ہو بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے یاد رکھیں ہمارے مذہب اسلام نے فخر کرنے سے تکبر کرنے سے اپنے نصب پر اترانے سے منع کیا ہے اور یہ نصب میار نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا مقبول ہونے کا اب اس کا آپ کو میں پسے مندر یعنی کہ اس آیت مبارکہ کا جب شان نزول بتاؤں گا تو اس میں آپ دیکھئے گا کہ کتنا زبردست اس کا شان نزول ہے کے لئے میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اپنے نصب پر فخر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے جو ہے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا ایک نے کہا کہ میں فلان کا بیٹا ہوں میں تو یہ ہوں اور تم کون ہو تمہاری تو جو ہے ماہی نہیں اس طرح اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے حضرت نو پشتوں تک جو ہے اس نے اپنی گنوا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فلان کا بیٹا ہوں میں فلا ہوں اس طرح اس نے نو پشتے جو ہے اپنی گنوا دی تو لہذا اس نے کہا سامنے والے سے تمہاری تو ماں ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا اسے فرما دیجئے وہ نو کی نو پشتے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ دسویں ہوگے اب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندے فخر کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ زلیل ہیں جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں اللہ پاک ہمیں نصب پر فخر کرنے اترانے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اس جیاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونے مقبول ہونے کا جو میار ہے وہ تقویٰ و پریزگاری ہے اگر آپ کے اندر تقویٰ و پریزگاری ہے تقویٰ اور پریزگاری کو آسان لفظوں میں یوں بیان کریں گے متقی ہم نے کتابوں میں پڑھا متقی کی تعریف یہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رک جائے اور جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں بجا لائے ایسے شخص کو متقی کہا جاتا آسان لفظوں میں یا یوں کہلیں جو شریعت متہارہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ایسا شخص متقی پریزگار ہے اس کے اندر تقویٰ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامے پانچوں نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے یعنی مدینہ منورہ میں اور حضور اسے سمات فرما رہے تھے اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے اب ذرا غور کیجئے گا حضور نبیوں کے امام رسولوں کے امام اتنی عظیم ہستی اتنی عظیم جو ہے ذات وہ غلام کی عیادت کے لئے آئیے میرے اور آپ سب کے لئے جو ہے در سے اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بوز ہے کمپنی کا وہ اپنے ملازمین کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا اسی طرح مختلف جگہوں پر جو گارڈ کی جوٹی انجام دیتے لوگ انہیں سلام کرنا پسند نہیں کرتے یاد رکھیں یہ گارڈ کی جوٹی ہو یا اسی طرح کوئی ریڈی لگانے والا بھی ہو کوئی بھی حلال ذریعہ بندہ اختیار کی اچھولے بیچنے والا بھی ہو وہ ہے اللہ کا بندہ وہ ہے ہمارا مسلمان بھائی تو لہذا ہمیں اسے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں اسے بھی سلام کرنا چاہیے یاد رکھیں جو اللہ تعالی جو بندوں کو سب سے پہلے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سب سے زیادہ اس بندے پر نازل ہوتی ہے تو ہمیں گارڈ کی جوٹی انجام دینے والے چھولے بیچنے والے یا اسی طرح کوئی حلقہ پیشہ اختیار کی ہوئے ہیں تو انہیں ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے انہیں سلام کرنا چاہیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس غلام کی عیادت کے لئے تشریف لائے پھر کیا ہوا کہ اس کی وفات ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہوگا تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ بھئی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ایک مرد و عورت سے جو تمہیں پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلوں میں جو ڈیوائٹ کیا گیا ہے وہ پہچان کے لئے ہیں ورنہ اللہ کے نزدیک اگر محبوبیت دیکھنی ہے کہ کون اللہ کے نزدیک محبوب عزت والا ہے تو جس کے دل میں تقویٰ و پرہزگاری زیادہ ہے لہذا وہی اللہ کے نزدیک جو ہے عزت والا ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک سمات فرمائیں فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے لوگوں اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے اور اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں معزز ہے اور دوسرا گناہگار اور بدبخت اللہ تعالی کی بارگاہ میں زلیل و خوار ہے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور ایک اور حدیث باغ میں آتا ہے حجت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کی پھر فرمایا بے شک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور فرمایا تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہیں کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصلیں کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہیں کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصلیں بلکہ فضیلت صرف تقویٰ اور پرہزگاری سے ہے جو متقی اور پرہزگار ہوگا وہ افضل ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے غیر جو ہے مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میرے بندوں میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا اور تم نے اپنے نصبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے آج کے دن میں تمہارے نصبوں کو حکیر و زلیل قرار دے رہا ہوں میں ہی غالب حکمران ہوں کہاں ہیں متقی لوگ کہاں ہیں متقی لوگ بے شک اللہ تعالی کہ یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہزگار ہے تو ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی میسج دینا تھا کہ آپ اپنے نصب پر فخر نہ کریں اگر انسان یعنی کہ انسان کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ تقویٰ و پرہزگاری زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے محبوب ہے مقبول ہے ورنہ اگر ہم اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتے رہے میرا باپ وہ تھا میرا دادا وہ تھا میں فلان خاندان سے میں فلان قبیلے سے ہوں میرا قبیلہ ایسا ہے میری زبان ایسی ہے میری رنگت ایسی ہے تو ان چیزوں پر آپ فخر نہ کریں ان پر آپ ہرگز نہ اتنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اگر آپ کے اندر یہ کولیٹی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے تقویٰ و پرہزگاری کی نعمت سے سرفراز کیا تو اس پر بھی تکبر و غرور نہ کیجئے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے مالی کے کائنات نے مجھے تقویٰ و پرہزگاری کی دولت سے سرفراز کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھ گناہگار کو بھی اور آپ دیکھنے والے دوستو احباب کو اللہ پاک تقویٰ و پرہزگاری کی دولت سے سرفراز فرمائے اللہ کریم ہم سب کو متقی اور پرہزگار بنائے غرور و تکبر سے نصب پر فخر کرنے اتنانے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سلام کی سنت کو عام کرنے والا بنائے کسی بھی پیشے والے کو حقیر جاننے سے ملازمین کو گارڈ کی جوب کرنے والوں کو یا کوئی بھی اس طرح ہلکا کام کرنے والے کو ہمیں حقارت کی نگاہ سے اللہ پاک دیکھنے سے محفوظ فرمائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے غرور و تکبر نکلے تو آپ کوشش یہ کریں سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالیں ہر بندے کو چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی یعنی جیسے گارڈ کی جوٹی انجام دینے والا ہے کوئی بھی کام کرنے والا اس کو آپ سلام کریں سلام میں پہل کریں انشاءاللہ غرور و تکبر کی بیماری سے آپ بچ رہیں گے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ سے چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا